السلام علیکم دوستو میں ہوں خالد مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں عدب و فنون نامہ آج عدب و فنون نامے میں ہم نصر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے ہمارے ہاں ایک تو نصر لکھنے کا رجحان کم کم ہے خاص طور پر نئی نصر میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ نصر لکھتے ہیں جو گنے چنے لوگ ہیں جو نصر کو سمجھ کر لکھتے ہیں چاہے وہ افسانہ لکھ رہے ہیں چاہے وہ نوبل لکھ رہے ہیں چاہے وہ مزہ لکھ رہے ہیں چاہے وہ تنقید لکھ رہے ہیں تو آپ کو بہت کم گنے چنے لوگ ملیں گے جو کہ اچھی نصر لکھ رہے ہیں ادھر بیس سال میں اگر دیکھا جائے تو بہت کم نام سامنے آئے ہیں پرانے نام تو ہیں کراچی میں خاص طور پر ایک نصر تو وہ ہے جو عزیب اسکار حسین صاحب کی ہے جس کے بعد ہمارے نصر تگرچت جعوید رزوی آئے سید کاشف رضا نے نوبل لکھا بہت کمال نوبل لکھا ویسے بھی ان کی نصر بہت اچھی ہے سجی ہوئی ہے رفاقت حیات ہیں جن کے نوبل آپ میروا کی راتیں ان کا آخری نوبل ہے خامخہ کی زندگی ان کا افسانوں کا اقبال خرشید نئے لوگوں میں سے ہیں جو اس کے سمجھ کر لکھتے ہیں پڑے لکھے ہیں اور چوتھی کھونٹ ان کا جو دو نوبلٹ ہیں وہ بہت کمال کے ہیں سیرہ غلام نوی کے ہاں آپ کو نصر بھی لے گی اچھی اور بہت اچھی افسان انہوں نے لکھے اس کے علاوہ بہت سے کچھ لوگ آئے اور پھر چلے گئے عزیز عزمی مرون ہو گئے ان کے ہاں بھی ایک افسانہ اپنی ایک نویت کا اپنے افاظ انتاز کا تھا لیکن یہ تک کراچی میں پاس طور پر اگر ہم بات کریں اور بار بھی دیکھیں اگر آپ پجاب میں بھی تو نصر لکھنے والے کم کم نظر آئیں گے زیاو نسل صاحب کی جو نصر لے اسی کی دہائی تو بہت ہی کمال کی انہوں نے نصر لکھی ناصر ابباس نیر ان کے ہاں تو ظاہر تنقید بہت عالی میارات کی ہے اور انہوں نے منوایا ہے تفیل تفیل جو ہیں وہ بھی بہت اچھی نصر لکھتے ہیں تنقید لکھتے ہیں خاص طور پر فکشن جو ہے وہ تفیل صاحب کیاں جو ہے بہت ہی وہ بھی اسی کی دہائی کے آدمی ہیں تو عمومی طور پر نصر جو ہے وہ کم لکھی جا رہی ہے تنقید کی سطح تو بہت ہی بری ہے ہمارے ہاں توصیفی تحریریں تو کچھ نظر آ جاتی ہیں سلمان صدیقی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے جو اپنے سینئرز کے حوالے سے ہے مقابل خدر کتاب ہے لیکن بیشتر جو تنقید ہے ہمارے ہاں وہ توصیفی انداز کی ہے اور کتابوں کے فلیپس نے بہت دخصان پہنچایا ہے کتابوں کے فلیپس جو ہیں بہت نامبر لوگوں کے باقاعدہ قیمتاً پبلیشرز کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ قیمت ادا کریں اور فلیپ بکے لکھائیں نام بدل کر وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں تو کتابوں کے مقدمے ہوں یا فلیپس ہوں اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے ہماری تنقید کو اور بہت یک طرفہ کر دیا اور جب یہ بندر بانٹ لگ گئی تو اس نے اور زیادہ نقصان پہنچایا جو تقریبے رنمائی والے معاملات ہیں اس میں بھی یک طرفہ توصیفی مضامین کوئی ایک آج جملہ بھی ایسا نہیں آ پاتا جو کہ صورتحال کو توازن میں لائے یا ایسا لقائق کو بیان کرے تو ایک تماشا ہو کر رہے گئی تنقید اور ایک تماشا ہو کر رہے گئی نصر نصر عام طور پر جو لکھی جا رہی ہے وہ spoken جو language ہے اسی کو ہم written language سمجھ لیتے ہیں جبکہ بولے جانے والی گفتگو جو ہے کچھ اور طرح کی ہوتی ہے اور جب ہم اس گفتگو کو لکھتے ہیں تو اس کے لیے جو آرائش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے جو زبائش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے جو ایک نصر کو نصر کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اب ہم اس سے بھی واقف نہیں رہے ہم اس spoken language کو لکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نصر ہے اور اس پر اس کا حربی کرتے ہیں تو جبکہ یہ وہ بہت ہی الگ الگ باتیں ہیں نصر خون جگر مانگتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح اچھی تقلیق پوئٹک جو ہوتی ہے وہ مانگتی ہے جس طرح غزل مانگتی ہے جس طرح نظم مانگتی ہے جس طرح آزاد نظم مانگتی ہے جس طرح پروس پوئٹری مانگتی ہے انہیں جگر دیکھیں یہ ہے کہ بدخسمتی سے ہمارے ہاں محنت کرنے کا رواج کم ہے اور شہرت کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ شہرت حاصل کی جائے کچھ ایسی باتیں کی جائیں اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مساکہ خیز حد تک چیزوں کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کیا لکھا جانا چاہیے اور وہ خود ان کا قد و قامت کیا ہے تو جو لوگ بالکل بھی کہیں کسی جگہ نہیں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی لکھ دیں گے تو وہ کوئی بہت ہی اہم بات بن جائے گی دوسروں پکی چڑھو چھالنا ہمارے ہاں دوسروں کو ڈیگریٹ کرنا ہمارے ہاں دوسروں کو کم تر جاننا ہمارے ہاں یہ ایک بڑے مزید کی بات بن گئی ہے اور کوئی بھی مو اٹھا کر کچھ بھی سوشل ویڈیا پر کہہ سکتا ہے اور کہہ بھی رہے ہیں لوگ لیکن سنجیدہ رویش ہمیں بہت کم نظر آتی ہے تو سنجیدہ رویش کی طرف آنا ہے اس کے لیے محنت کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ نصر جو ہے نصر کا جو بیانیاں ہے وہ کتنا تقیق ہونا چاہیے کتنا عام ہونے چاہیے اور مزہ خاص طور پر مزہ کی بھی بہت گرابٹ آگئی ہے مزہ لکھنا بھی آسان کام نہیں ہے چاہے وہ پویٹنگ انداز میں لکھا جا رہا ہو یا نصر میں لکھا جا رہا ہو مجتاق امن یوسفی بننا تو خیر بہت بڑی بات ہوتی ہے امنہ انشاء بننا بہت بڑی بات ہے لیکن کم سے کم اپنے ہمسر صورتحال میں کوئی شگفتہ جملہ کوئی اچھی بات کوئی اچھا شیر یقین ہے مزہ میں جو ہے کچھ لوگ ہیں جو بہت سمھل کر لکھتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں لکھتے ہیں جو واقعی مزہ کے زمرے میں آتا ہے ورنہ تو بہت کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو یقینا کسی زمرے میں نہیں آ رہا اور ایک دوڑ ہے کہ لگی ہوئی ہے مزہ پر بات کریں گے بلکل شیر کے اندر بات کریں گے یہ شرامزادہ صاحب ہیں اور ناصف حکیم ناصف ہیں سعید آغا ہیں سعید آغا نے نام بدلنے کی بات کی ہے جو کہ ذاہر نہیں ہونی چاہیے اب ان کا نام اسٹیبلش ہو چکا ہے اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ نہیں اب جو نام آپ کا ہے وہ وہی رکھیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی نام ہیں جو عام ہیں لیکن بیچتر صورتحال جو ہے وہ انتہائی گراہ پڑے والی جو خواتین ہیں انہیں تو بہت زیادہ اس بات تک خیال رکھنا پڑے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ کہا جانا چاہیے لیکن عمومی صورتحال جو ہے اگر ہم نصر کیلیں تو وہ بہتی قابل توجہ ہے اور محنت کی طرف بھی ہم سب کو خیال کرنا چاہیے ہیں تو بس میں یہی کہنا چاہتا تھا آج کی اس گفتگو میں اپنا اور اپنے اعباب کا خیال رکھئے گا عدو بفنو نامر زندہ بات پاکستان پائندہ بات خدا حافظ و ناصل خدا حافظ میں حافظом